سمندری طوفان بائپر جوائے کے شدت میں اضافہ طوفان کراچی سے جنوب کی طرف 600 کلومیٹر کی دوری پر ہے طوفان کے 16 جون تک شمال کی طرف ٹریک کرنے کا امکان طوفان کے مرکز کے گرد ہواوں کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹا ہے طوفان کے مرکز کے گرد لہروں کی اونچائی 35 سے 40 فٹ ہے بار پر جوائے 15 جون کی تپہر کیٹی بندر سندھ اور بھارتی گجرات کی ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا میکمہ موسمیات نے تیرہوں الٹ جاری کر دیا ممکنہ طور پر ساحلی علاقے تیز آندھی سمندری طوفان اور سلاب کی زد میں آ سکتے ہیں 13 سے 17 جون کے دوران تھٹھا سجاول بدین تھرپار کر عمر کوٹ میں 80 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے انتظامیاں کی ماہیگیروں اور عوام کو سمندر سے دور رہنے کی ہدایت سمندری طوفان بائپر جوائے کی شدت میں اضافہ ہوا ہے طوفان کراچی سے جنوب کی طرف 600 کلومیٹر کی دوری پر ہے طوفان کے مرکز کے گرد ہواوں کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور طوفان کے مرکز کے گرد لہروں کی انچائی 35 سے 40 فٹ ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ رتا بھاروز سے رتا بھاروز بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل یہ جو شدید سمندری طوفان ہے اس کا رخ جو ہے اب شمال کی طرف ہے اور اب 14 جون تک اس کا رخ جو ہے وہ شمال کی طرف ہی رہنے کا امکان ہے 14 جون کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا رخ تھوڑا تبدیل ہو کر شمال مشرق کی سمت ہوگا یہ طوفان جو ہے یہ 15 جون کی دپہر کو کیٹی بندر سندھ اور گجرات کے درمیانی علاقے کو ہٹ کرے گا اب حکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں اس کے اتنے زیادہ اثرات نہیں ہوں گے زیادہ اثرات اس کے انڈین گجرات کی طرف ہوں گے لیکن یہاں پر بھی اس کے زیرے اثر جو ہے وہ تیرہ تاریخ سے تیز ہواوں کے ساتھ موسٹہ دھار بارش کا امکان ہے تیز ہواوں اور موسٹہ دھار بارش کے باعث جو ہے وہ بل بورٹس کو اور جو کمزور املاک ہیں جو جھگیاں اور کچھ مکانات ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ذلعی انتظامیہ نے اس کے لئے بھی انتظامات کر رکھے ہیں سندھ حکومت نے یہاں بائپر جو ہے کہ خطرے کے پیش نظر ساحل سمندر پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر ہمیں وقتاں فوقتاں جو ہے کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے وے نظر آ رہے ہیں جو یہاں پر دفعہ 144 کے نافذ کے باوجود یہاں پر سمندر میں نہانے کے لئے آ رہے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندر میں جو ہے وہ طوفان کے اثرات ختم ہونے تک یہاں پر ماہگیری سے بھی احتیاط ماہگیروں کو بھی احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے اور حکومت سندھ کی جانب سے بھی یہاں پر جو ہے مکمل پابندی آئید ہے سمندر میں نہانے پر ماہگیری پر بائی پر جو ہے کی بات کی جائے اگر تو اس کی شدد جو ہے اس میں ابھی جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ امکان ہے کہ جب سمندری طوفان ٹکرائے گا تو اس کی شدد ہے وہ بہت شدید سائیکلونک طوفان کی ہے اور ٹکرانے کے وقت جو ہے یہ شدید سائیکلونک طوفان کے طور پر وہ ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا ٹکرانے کے بعد جو ساحلی علاقیں ہیں وہاں پر لہروں کی جو بلندی ہے وہ دس سے بارہ فیٹ بتائی جا رہی ہے جس کے باعث نشیبی علاقوں کا جو ہے وہ زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے جی اتابہ بہت شکریہ آپ کے تفیلات سے آگاہ